ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اسلام علیکم میں محمد محفوظ حاشمی ناسک سے حضور آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا کہ اللہ رب العزت کو اس طرح پکارنا یا کہنا کہ اللہ is the best engineer ایک شریعت کے حساب سے کس طرح درست ہے یا ناجائز ہے اصلاح فرمائے شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اصل میں لفظ انجینئر جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق اللہ تعالی کے لیے درست نہیں ہے کیونکہ ہم کہیں بھی اگر انجینئر لفظ بولتے ہیں تو وہاں پر ایک مقصود شعبہ یعنی ایک دپارٹمنٹ مراد ہوتا ہے جس کا تعلق یہاں تو کوئی ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے یا پھر اسی طریقے کی ٹیکنیکل فیلڈ سے ہوتا ہے جس کو انجینئر لفظ سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں آپ اسے اگر کہاوت کے طور پر بھی دیکھیں گے جب کوئی شخص کسی ایسی چیز میں چھیڑ کھانی کر رہا ہے تو بھی اسے انجینئر کی مثال دی جاتی ہے کہ مطلب انجینئر گری یا انجینئر پن آپ اس چیز میں کر رہے ہو یا ایسا کچھ جیسے کہ کوئی چیز ڈیولپ کرنا ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ کوئی چیز تو انجینئر کا ورڈ یوز ہوتا ہے اسی طریقے سے آرکیٹیکٹ کے تعلق سے بھی انجینئر کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بناوٹ میں یعنی پیدا کرنے میں لفظیں انجینئر استعمال نہیں ہوتا مثال کے طور پر پیڑ وغیرہ کے تعلق سے یعنی اس فیلڈ کے تعلق سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو انجینئر کے اوپر اطلاق نہیں کیا جاتا یا پھر بہت سارے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی انجینئر نہیں کہا جاتا تو لفظ انجینئر ایک خاص جو ہے نا یعنی قید ہو جائے گی ایک خاص روبے کے لیے کہ اسی چیز کو ڈیزائن یا بیلڈ کرنے والا اس قسم کی چیزوں کو بنانے والا ہی انجینئر ہو جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی چیز کے لیے قید نہیں ہے کہ وہ صرف اتنا ہی جو ہے کسی بھی چیز کو بنا سکتی ہے یعنی انجینئر کی فیلڈ سے یا سائنس کی فیلڈ سے یا پیڑ پودے یا جاندار کی چیزیں بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ انہیں تمام عالم کو پیدا کیا اس میں ہر ایک چیز کو پیدا کیا یہاں تک کہ پھر آدمیوں کو عقل دی کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل پہلے ہی رکھی مثال کے طور پر اگر کسی نے ہوائی جہاز بھی بنایا تو اس میں استعمال ہونے والا جو سامان ہے چاہے وہ لوہا ہو یا دوسری دھاتو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا فرمائی پھر آدمیوں کو عقل دی کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے نئی چیزیں بنائیں تو اس کی جو اصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی تو اسی طریقے سے انجینئر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے یعنی ایک آپ کا ایک چھوٹے ڈپارٹمنٹ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے تعلق رکھنے والے کو انجینئر کہتے ہیں اسی اور باقی انجینئر سب کے اوپر جو ہے وہ فٹ نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ کو انجینئر نہیں کہنا چاہیے اب رہا یہ کہ کیا کہنا چاہیے تو اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے کریٹر یعنی کریٹر ہوتا ہے بنانے والا اب یہ کریٹر جو ہے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے ورڈ جو ہے وہ کریٹر تو اس لئے کہنا چاہیے اللہ is the best کریٹر یا پھر اللہ alone is the کریٹر of everything یا اللہ is the کریٹر of heaven and the earth یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمین کو جنت کو بنانے والا ہے اسی طریقے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ is the best کریٹر ہو تو یہ کہ انجینئر سے زیادہ جو ورڈ کمپٹیبل ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے لئے وہ کریٹر ہوگا